تلنگانہ کے ہوم مینسٹر محمد محمود علی اور پولیس کمیشنر انجنی کمار کی جانب سے عوام کے خلاف لاتھی استعمال نہ کرنے کے واضح ہدایت کے باوجود بھی بعض پولیس ملازمین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تازہ واقعے میں آصف نگر سید علی گوڑا میں ایک ہوم گارڈ نے مکان میں گھوز کر نوجوانوں کی لاتھی سے پٹائی کی اور اٹھک بیٹھک بھی کروائے جرائے نے بتایا کہ آصف نگر پولیس اسٹیشن کے بلو کول سے واپستہ ہوم گارڈ محمد عثمان نے مبینہ طور پر مکان کے باہر بیٹھے نوجوانوں کا پیچھا کیا اور گھر میں گھوز کر خواتین کے سامنے ان کی لاتھی سے پٹائی کی اور اٹھک بیٹھک بھی کروائے دور طلب ہے کہ اب تک سڑکوں پر گاڑیوں پر گھوم رہے لوگوں سے باہر نکلنے کی وجہ پوچھے بغیر ہی لاکڈاؤن کے قلاف عرضی کہہ کر نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا لیکن اب گھروں میں گھوز کر بھی پولیس نوجوانوں کو پیٹ رہی ہے کیا ایسے پولیس ملازمین ریاست کے ہوم منسٹر اور ہیدرباد کے پولیس کمیشنر کی ہدایت پر عمل نہیں کرنا چاہتے یا پھر یہ لوگ اپنا ٹرانسفر کرانے کے لیے جان بوچھ کر ایسی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے منظر عام پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں